اسلام علیکم دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر ایک اور کامیابی حاصل کر لیے جیان دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے بھی بھارت کو مسئلہ کشمیر پر خبردار کر دیا ہے اور ان کو تنبیہ کیا ہے وہ کشمیر کو مقبضہ کشمیر اس وقت اس کو آزاد کر دیں تو دوستو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ماری آسری کو ایسٹریکہ چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب ضرور کاجم دوستو ویڈیو ریجل کچھ یوں ہے کہ رجب تیہ بردگان ترک صدر ہیں جو کہ انہوں نے قوم متحدہ کے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر دنیا کی توجہ بھارت کے ظلم اور بربریہ جو کہ اس وقت کشمیر میں جاری ہے اس طرح مبزول کرائی ہے تو دوستو آپ کو داتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے جنرل جب تیہ بردگان جو کہ ترک صدر انہوں نے ویڈیو لینگ کے جریعے کانفرنس اور میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا کتاب میں کہا ہے کہ اس وقت بھی بھارت جو ہے کشمیر میں اپنی ظلم اور بربریہت قائم رکھے ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھر دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف دلائی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت بھی دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک سنگین رکاوٹ ہے جو کہ حل ہونی چاہیے رجب تیہ بردگان نے کہا کہ اس نے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو ہے آزاد نہ حیثیت ختم کر کے اس مسئلے کو مزید جو ہے پیچیدہ کر دیا ہے جو کہ بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا دونوں ممالک دوستو ان کا رجب تیہ بردگان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کے قرارداتوں کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو دوستو رجب تیہ بردگان کا بھیان سننے کے بعد بھارت بخلا گیا تھا دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان جو کہ وزیر اظم پاکستان وہ بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں جہاں پر وہ بھی کشمیر کے حوالے سے اپنا پوائنٹ جو ہے اور اجنڈا جو ہے وہ عوام کو اور دنیا کے سامنے ضرور لائیں گے دلائی ہے مفضول کرائی ہے تو دوستو انہوں نے بھارت کو مزید تنبیہ کیے کہ وہ اپنے ظلم اور ستم کو جو ہے اس وقت کشمیر میں ختم کرے اور مسلمان کو اور انسانیت کا جو حقوق ان کو حقوق دیے جائیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تا کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بات